بکریوں کی زیادہ تر بیماریاں سردیوں کے اندر آتی ہیں اور اگر آپ سردیاں آنے سے پہلے مطلب سبتمبر کے انڈ میں یا اکتوبر کے سٹارٹ میں ان کی ویکسینیشن کروا لیتے ہیں تو ان بیماریوں سے بچا جا سکتے ہیں دوسرا آپ ان کو گرم جگہ مطلب بند کمرہ پروائیڈ کریں اور خیال رکھیں کہ اس میں منٹیلیشن کے لیے روشندان یا کھڑکی ہونی چاہیے تاکہ گیسز سے پشاب سے جو گیسز بنتی ہیں ان سے بیماریاں نہ پیدا ہوں اگر جاروان چارہ کھانا چھوڑ دے اس کی وجہ کیا ہوگی اسے بخار ہو سکتا ہے نزلہ زکام ہو سکتا ہے جو بکری یا بکرا زیادہ کھائے لیکن جسمانی طور پر کمزور ہو اس کی کیا وجہ ہے اسمین اس کے پیٹ میں کیڑے ہیں آپ اس کی ڈی ورمنگ کریں جانور خریبتے وقت کن چیزوں کو دیان میں رکھنا چاہیے دیکھیں جانور خریبتے وقت سب سے پہلے آپ اس کی عمر چیک کریں مطلب اس کے دانت چیک کریں اسے کوئی زخم نہیں ہونا چاہیے فارمنگ شروع کرنے سے پہلے بنیادی معلومات کیا ہونی چاہیے دیکھیں آپ کو بیسکلی میڈیکیشن کا پتہ ہونا چاہیے ویکسین کا پتہ ہونا چاہیے ان کی پراغ کا ان کی ہاؤسنگ کا سردی گرمی سے بچانے کا بچوں کی کیر کا فارمنگ کے لیے مقصود عمر کے جانور خزینیں چاہیے یا ہر عمر کے لے سکتے ہیں دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے بجٹ پر آپ چار چھے مینے کی پٹھیں بھی خرید سکتے ہیں آپ کو سوڑی سستی مل جائیں گی اس سے بجٹ آپ کا زیادہ ہے آپ تیار بکریاں جو کروس ہونے کے قابل ہیں وہ خرید سکتے ہیں اس سے زیادہ بجٹ ہے تو آپ گبن بکریاں خرید سکتے ہیں جو ایک مہینہ یا ڈیڑھ مہینہ بعد آپ کے بچے دیتے ہیں یہ آپ کے بجٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کسی بھی سائز عمر کی بکری آپ خرید سکتے ہیں اس میں کوئی ایشو نہیں ہے یہ صرف آپ کے بجٹ پر اگر پیسے کم ہیں آپ چھوٹا جنور لیتے ہیں تو آپ کو ٹائم انویس کرنا پڑے گا تھوڑے زیادہ ٹائم بعد آپ کی انکم ارننگ سٹارٹ ہوگی جنور کو کس عمر میں سیل کرنا چاہیے دیکھیں اگر آپ پروفر فارمنگ کر رہے ہیں بکری بیسیکلی آپ کی مشین ہے اگر آپ کے پاس سو پچاس یا جتنا آپ ٹارگٹ کرتے ہیں آپ کا گول ہے بھئی اتنی بکریاں اتنی مشینیں میرے پاس ہونی چاہیے تو اتنے بچے میں سیل کرو تو آپ چھے چھے مہینے بعد بچے سیل کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بکرییاں کم ہیں آپ بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ان کو بڑا کر لیں نہ بیچے مگر پروپر فیزیبلٹی پلان یہی ہے کہ آپ چھے چھے مہینے کے کر کے بچے سیل کرتے ہیں فام بنانے کے کتنے عرصے بعد آمنی شروع ہو جائے گی دیکھیں جس طرح سے میں نے پہلے کہا کہ آپ اگر شروع میں پیسہ کم انویسٹ کرتے ہیں تو آپ کو ٹائم زیادہ انویسٹ کرنا پڑے گا آپ کی ارننگ دیر سے ہوگی اگر شروع میں آپ زیادہ پیسہ لگاتے ہیں تیار جنور لیتے ہیں بچہ دینے کے قابل ہیں تو پانچ چھے مہینے بعد آپ کی ارننگ شروع ہو جائے گی اگر چار چھے مہینے کے جنور لیتے ہیں تو آپ کی ارننگ سال بعد شروع ہوگی آپ اپنے تجربے سے بتائیں کہ نئے فارمر کو تو کتنے جنوروں سے فارمنگ شروع کرنی شاہی ہے دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے جنور سمال سکتے ہیں ان کو رکھنے کے لیے آپ کے پاس ہاؤسنگ شیڈ کتنے ہیں ان کو کھلانے کے لیے آپ کے پاس خوراک کتنی ہیں ان کو سمالنے کے لیے آپ کا سٹاف آپ کا بندہ یا آپ خود کتنے ٹرین ہیں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں تو ایک فیگر آ جائے گی کہ آپ کو کتنے جنوروں سے شروع کرنا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ چالیس جنور لے آتے ہیں خوراک آپ کے پاس بیس جنوروں کی ہے ہاؤسنگ آپ کے پاس بیس جنوروں کی تو آپ کا فام فیل ہو جائے گا تو ان چیزوں کو سامنے رکھیں خوراک کتنی ہیں شیڈ کتنا ہے بجٹ کتنا ہے بندہ کتنا ٹرین ہے تو اس کے بعد آپ ریسائیڈ کریں کہ کتنے جنوروں سے آپ نے شروع کرنا ہے گوڑ فارمنگ میں کامیابی کا کیا عراض ہے مجھ سے اگر پوچھیں تو گوڑ فارمنگ میں کامیابی کا عراض ہے سادگی آپ جتنا اس کو سادہ لے کے چلیں گے شیڈ جتنا سادہ رکھیں گے فراک جتنی سادہ رکھیں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے ادر وائز آپ خرچے زیادہ کر دیتے ہیں جنور کی ویلیو کم ہوتی ہے آپ کی کاؤس زیادہ آ جاتی ہے تو اس صورت میں آپ کا فام آپ کی دگان بند ہو جاتی ہے اس کو جتنا سادہ رکھیں انبیاء کا کام ہے اس دور میں کتنے مہگے شٹ تھے کتنی فراک تھی کتنے ونڈے تھے بلکل سادہ تھے آج کے دور سے زیادہ بڑے فام تھے سو جتنی سادگی اپنائیں گے اتنے ہی آپ کا امیاب ہوں گے گوڑ فارمنگ شروع کرنے کے لیے سب سے اہم کیا ہے دیکھیں گوڑ فارمنگ نہیں بلکہ کوئی بھی کام ہو شروع کرنے کے لیے سب سے اہم ہے آپ کی نیت فارمنگ کے لیے فارمنگ کو جنور کے لیے کتنا وقت نکالنا پڑتا ہے دیکھیں اگر لائف سٹوک میں آپ مجھ سے پوچھیں چاہے مرگی ہیں چاہے ڈیری فارمنگ ہیں چاہے بکری فارمنگ ہیں تو یہ فل ٹائم جو آپ ہے آپ کی سپرویجن چاہیے اگر آپ نہیں ہے تو کم از کم آپ کا سٹاپ جو بندہ ان کی کیئر کر رہے سپرویجن کر رہے وہ بڑا رسپوں سے بلونا چاہیے یہ فائدے نقصان سے اس کو تکلیف ہو اور فائدے سے اسے خوشی ہو تو آپ کا فارم چل سکتا گوڈ فارمنگ میں ناکام ہونے والے فارمر کی کیا وجہ ہوتی ہے بیسکلی وجہ یہ ہے کہ وہ خود ٹائم نہیں دیتے دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں لائف سٹوک میں اگر کوئی جنور بیمار ہے زندہ چیز ہے چاہے بکری ہے چاہے مرگی ہے چاہے گائب ہیں آپ نے ٹائم لی دوسروں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں خود ٹائم نہیں دیتے یوں کہہ لیں کہ لاپروائی کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے ادر وائز اس میں کوئی نقصان نہیں ہے نئے فارمر کے لیے جنور خریدنے کا کون سا موسم بہتر ہوتا ہے بارہ مہینے بہترین ہے صرف آپ کو موسم کے حساب سے ہاؤسنگ خوراک یہ چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ ان کی ٹائم لی ویکسین کرائے ہیں تو بارہ کے بارہ مہینے بڑے بہترین جنور کے لیے کون سا چارہ صحت کے لیے بہت اچھا ہے دیکھیں پکری ایسا جنور ہے ہر قسم کا سب چارہ ہر قسم کا خوش چارہ کھاتی ہے اسے پھاننا بڑا ہی آسان ہے اگر بہترین کی بات کریں تو لوسن میں 21% پروٹین ہے وہ بھی اچھی ہے سردیوں گندر موپھلی کا بوسا بھی اچھا ہے لوسن کی یہ بھی اچھی ہے سب چارے گندوم ہے جنتر ہے مکہی ہے جوار ہے باجرہ ہے گوارہ ہے چنے ہیں سارے چیزیں اچھی ہیں